بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَتْوَيْنَاكَ الْقَوْسَرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں شیراز مغل ناظرین آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیا آپ کے علمے ہیں شہد کی مکھی جس سے شہد نکلتا ہے وہ میٹھا کیوں ہوتا ہے حالانکہ آج دیکھا جائے جو سائنس اس بات پر پہنچی ہے کیونکہ جو شہد کی مکھی ہے یہ مختلف جگہ پر جاتی ہے مختلف پھولوں سے اس کا رس چوستی ہے اب مختلف جو پھول ہیں چونکہ وہ ان کا جو زائقہ ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا آپ خود بھی دیکھلیں جو غلاب کا پھول ہے یا سرج مکھی کا یا اس کے علاوہ جو بیشتر جتنے بھی پھول ہیں ان کا زائقہ ایک جیسا نہیں ہوتا لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ شہد کی مکھی ہے جب اس سے شہد نکلتا ہے اس کا زائقہ میٹھا ہے وہ زائقہ ایک جیسا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے کافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ آپ نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا آپ کے ساتھ اصحابہ اکرام بھی تھے تو آپ جب وہاں پہ رکے تو شہد کی مکھی ایک آپ کے پاس آ کے وہ آواز لگانے لگ گئی جس طرح آپ ہم روٹین میں دیکھتے ہیں ویسے جو عام مکھی ہوتی اس کی آواز نہیں ہوتی لیکن جب شہد کی مکھی آتی ہے تو اس کی آواز ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور وہاں پر آ کے ایسا لگا کہ کچھ کہہ رہی ہے تو جو قریب میں اصحابہ اکرام بیٹھے تھے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو شہد کی مکھی ہے یہ آپ کو کیا کہہ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحابہ یہ مجھے کہہ رہی ہی تھی چونکہ اس سے پہلے روٹی کا ٹائم تھا اور جو اصحابہ اکرام قریب میں بیٹھے تھے انہوں نے جب اپنے پاس سے روٹیاں نکالی تو ان کے پاس سالند نہیں تھا کہ وہ روٹیاں سالند کے ساتھ لگا کے کھاتے تو جب شہد کی مکھی نے یہ حال دیکھا وہاں پر تو شہد کی مکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور کہنے لگی ہمارا قریب میں ایک چھاتا ہے جہاں پر شہد پڑی ہے تو آپ اپنے ان ساتھیوں سے کہیں کہ وہاں سے چونکہ ہم شہد کا چھاتا اٹھا کے تو نہیں لاسکتے تو یہ ساتھی وہاں پہ جائیں جا کے چھاتا اٹھا کے لیے آئیں اور جو روٹی کھا رہے ہیں وہ شہد کے ساتھ کھائیں تو یہ جب مہاجرہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا پھر دوبارہ سے ایک مکھی اور ان کے قریب اس طرح گھومنے لگی تو پھر صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مکھی آپ کے پاس دوبارہ آپ کو کیا کہہ رہی ہے کیا عرض کر رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مکھی میرے قریب آئی اور میں نے اس سے پوچھا یہ جو تمہارے پاس شہد ہے شہد میٹھا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے حالانکہ تم تو بہت سارے باغات میں جاتی ہو وہاں الگ الگ طرح کے پھول ہیں وہاں الگ الگ طرح کے سب کے ذائقے ہیں تو یہ ذائقہ ایک جیسا کیسے ہو جاتا ہے تو آپ ذرا یہ سنیں ماشاءاللہ اس نے کیسا زبردست جواب دیا اور ضرور یہ پیغام دوسرے تک بھی پہنچانا ہے آپ نے وہ مکھی یہ کہنے لگی جب ہم لوگ باغات میں جاتے ہیں ہم جو قریب یا دور جہاں جہاں باغات ہیں ہم جب واپسی آتے ہیں شہد جہاں پیدا جہاں شہد جو ہے مکھیاں جہاں بنتا ہے شہد وہاں جانے سے پہلے ہمارا ایک سردار ہے ہماری مکھیوں کا ہمیشہ ایک سردار ہوتا ہے تو وہ سردار آپ پر درودشریف پڑھتا ہے اور درودشریف پڑھنے کے بعد ہم اس طرف جاتی ہیں جہاں شہد پیدا ہوتی ہے تو وہاں جاتی ہیں اس سے پہلے پہلے ہم آپ پر درودشریف پڑھتے ہیں تو پھر صحابہ اکرام کو جب بتایا اور جب انہوں نے سنا تو بہت زبردست واقعہ تھا تو آج بھی ہمارے لیے بہت زبردست واقعہ اگر ہم دروش شریف پڑھیں تو اس کے بہت سارے فائد ہیں اس کے ابھی بھی بہت سارے فائد ہیں اور دنیا سے جانے کے بعد بھی بہت سارے فائد ہیں چونکہ ایک شید کی مکھی کا آپ کو میں نے واقعہ بتایا وہ دروش شریف پڑھنے کی وجہ سے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے شید اتنا میٹا ہو جاتا ہے تو اگر ہم لوگ دروش شریف بقاعدہ طور پر پڑھیں تو یقینا ہمارے دل بھی صاف ہو سکتے ہیں ہمارے ارادے بھی صاف ہو سکتے ہیں ہماری نیتیں بھی صاف ہو سکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اور مسلمانوں پر رحم کرم فرمائے